بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوتی ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں جی ٹھیک ہے آچہ تو آج ہم جسکس کریں جی the second form of the vector product or the second type which is the vector product اس کو آپ کہتے ہیں جی vector product یا اس کو آپ کہتے ہیں جی cross product اور یہ دونوں نام اس کو کیوں دیئے گئے ہیں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں جی تفصیل سے بتاتے ہیں ہے آچہ جی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ vector product ہم نے classify کیا تھا انٹھے two types آج جو ہے vector اگر ہم multiply کریں ایک vector کے ساتھ تو اس سے scalar بھی آ سکتا ہے اور vector بھی آ سکتا ہے تو scalar والا ہم پڑ چکے آج اگر vector کو آپ multiply کریں vector کے ساتھ اور اس سے vector آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں vector product of vectors اور cross product کیوں کہتے ہیں کیوں کیوں کہ اس product کو notation اس کی جو ہے denote کرنے کے لئے ہم اس کو represent کرنے کے لئے ایک cross لگاتے ہیں ادھر dot ادھر cross ہے سمجھ آئی سمبل سی بات ہے جی تو اس کا مطلب ایک vector ہے a دوسرا vector ہے b ان دونوں کو ہم نے cross کیا تو ایک نیا vector آئے گا جی c vector اب ایک vector کا magnitude بھی ہوتا ہے جی اور اس کی direction بھی ہوگی associated تو ہم نے جو پچھلے دیکھا تھا تو اس میں صرف magnitude تھا ab cause of theta اب ادھر جو ہوگا تو a cross b سے جو آئے گا وہ ایک vector c آئے گا جو ہوگا ab sin of theta into n unit vector unit vector آپ کو direction show کرے گا n unit vector آپ کو سمجھاتے ہیں جی تو اس کا مطلب جو vector c آیا اس کا جو magnitude ہے وہ ہے a b sin of theta اور جو اس کی direction ہے وہ ہے n unit vector ٹیک ہے جی بالکل ٹیک تو اس کا مطلب یہ تو ہوگئی آپ کی first definition کہ a cross b سے آپ کے پاس آ گیا کیا آپ کریں گے magnitude of a multiplied magnitude of b multiplied sign of angle between them sign of angle between them کس طرح وہ آپ کو پتا ہے جی یہ vector a ہے یہ vector b ہے اور یہ ان کے درمیان smaller angle ہے in the anti-clockwise sense تو اس کو یہ آپ کے پاس آگئی definition اب ادھر ہم نے projections کا ذکر کیا تھا ادھر بھی ہم projection کا ذکر کرتے ہیں جی ہم کہتے ہیں اگر میں اس کو لکھتا ہوں جی a cross b تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں a کا magnitude into b sine theta magnitude کی میں بات کرنا ہوں جی direction کو میں بعد میں discuss کرتا ہوں الگ سے اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کیا نہیں لکھ سکتا بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ this would be multiplied with water یہ a ہے جی یہ b ہے جی تو اس کو آپ b کو rectangular components میں divide کریں تو یہ b y ہوگا کی نہیں ہوگا یہ b x ہوگا کی نہیں ہوگا if this is the theta بالکل ہوگا تو کیا یہ b sine of theta b y نہیں ہے جی بالکل ہے تو دیکھیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں a times b y اس کا مطلب cross product کی میں ایک definition اور ایک اور لکھتا ہوں magnitude of a multiplied by the component of b perpendicular to a perpendicular to a صحیح ہوا کہ نہیں ہوا بالکل ہوا اس میں ہم sine theta لیتے ہے جی sine theta کا perpendicular component آتا ہے if the angle is with the x x یہ تو آپ ریکٹ ریکٹ ٹھیک ہو گیا تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تو اس میں fixed ہے نا جی along this axis یہ fix ہے تو اگر force کو میں resolve کرتا ہوں تو یہ fx آئے گا یہ fy آئے گا if this is the theta between force and r بلکل ہے تو آپ کیا کریں fx کے along اس کی motion ہوگی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ یہاں پہ fixed ہے جی اس مارگر کو دیکھ یہاں پہ fix ہے میں آگے کی طرف کینچ تو کوئی rotation نہیں ہوگی آگے کی طرف کی ایس fx ادھر اس side پہ push کروں یہ side fix ہے fx کے along کوئی motion نہیں ہے آپ کا force جس بھی direction میں ہے only about the y component جو ہے اس کی motion ہے and this motion is rotation جی تو آپ دیکھیں کہ only the y component is responsible for motion اب دیکھیں fy is responsible for motion جو کہ یہاں پہ rotation ہے جی اور x component کیا کر رہا ہے وہ wall یا جو fixing point اس کے اوپر force لگا رہا ہے اس کو balance کر رہا ہے تو دیکھیں جب آپ multiply کریں جی r کو f کے ساتھ اس کو کہتے cross part of r and f because r k simple multiplication سے لکھیں r into f لیکن یہاں پہ r کا کون sa component f y component تو f y f sin of تو اس کو میں لکھتا ہوں r cross f سمجھ آئی کہ sin theta q important ہے جی یہاں پہ sin theta q لیتے ہے ٹھیک ہے جی اور یہ physical quantity ہے تو یہ torque کو represent کر رہا ہے جو کہ ایک vector ہے اور اس کو ہم بہت detail سے نیکس ویڈیوز میں تیکھیں جی ٹھیک ہو component جو y component ہے وہ effective component ہے ٹھیک ہے جی work done میں آپ دیکھ رہے تھے کہ x component جو along جو تھا وہ effective تھا اس لئے ہم نے cost ڈھٹا لیا تھا واپس ہتھر آتے ہیں یہ definition سمجھ آگئی similarly اگر میں کہتا ہوں جی اگر میں کہتا ہوں a cross b کی میں ایک اور definition لکھتا ہوں تو وہ ہو گی جی اگر میں لکھتا ہوں a times sine of theta into b یا پھر b multiplied with a sine of theta تو اس کا مطلب ہے this would be equal to b times a y کس طرح ہے تو دیکھیں let's suppose یہ آپ تو یہ ax آ جائے گا یہ theta ہے اور یہ a y آ جائے گا تو دیکھیں perpendicular component کون سا a y ہے کن بلکل ہے تو اس کا مطلب ہے magnitude of b multiplied with the component of a perpendicular to perpendicular to b سمجھ بلکل آئے تو اس کی جو basic definition basic definition میں یہاں سے کر رہا ہوں that cross product of two vectors is equal to what is equal to magnitude of first vector multiplied with multiplied with magnitude of the component of that component of second that is perpendicular to first تو یہ آپ کی جو ہے vector product کی definition ہے کہ ایک vector لیں جو پہلے آرہا ہے وہ vector اور جو دوسرا ہے اس کا y component یا اس کا perpendicular component ہم مگنیچوڈ upon the vector a آج جائے گا similarly a cross b کا magnitude جو ہے وہ جو ہے برابر ہے a y into b k b into a y k تو ادھر سے a y جو آپ پاس آئے گا وہ ہوگا a cross b کا magnitude upon the magnitude of b یہ ہمیں ادھر تک سمجھ جا گئی لیکن میں نے تو کہا تھا کہ یہ تو جناب وہ ہے کیا ہے یہ تو ایک vector ہے تو اس کی تو کوئی direction ہوگی تو direction اب کس طرح find کریں گے تو میں اب آتا ہو جی direction کے اوپر direction direction اب find کرتے ہیں جی from right hand rule from right hand rule کس طرح دیکھ ہے آپ کا جو ہاتھ ہے palm extend your palm in the direction of the first vector پہلے تو آپ کیا کریں کہ join the tail of the two vectors join tails of the two vectors پھر آپ کیا کریں دوسری step میں extend your palm extend your palm in direction of vector 1 in direction of first vector یعنی ادھر آپ دیکھیں A اور B میں چلے ادھر دوبارہ بنا رہو ادھر میں دوبارہ بنا رہو this is A this is B تو دونوں یہ step number first میں نے کر لیا کہ دونوں کے trails کو میں join کر لیا ٹھیک ہو گئے جی angle اس کا یہ ہے ہے direction ہے سمجھ بلکل ہے اب میں نے دوسری بات کی B cross A کی میں نے بات کی ٹھیک ہے جی تو B cross A کی اگر میں بات کرتا ہوں تو دیکھیں B میرا first vector ہے تو B کے along میں اپنے ہاتھ کو extend کرتا ہوں A second vector ہے A کی طرف rotate کریں تم is inside the board مجھے direction دے رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ direction ہے downward میں show کروں گا minus of n unit vector کی اور minus of n unit vector جو ہے وہ B cross A کو میرے لئے ادھر represent کر رہا ہے تو دیکھیں اوپر A cross B نیچے B cross A ادھر جو میں نے بتایا تھا A cross B equal ہے B cross A کے تو یہ میں صرف magnitude کی بات کر رہا تھا جی ادھر میں صرف magnitude کی بات کر رہا تھا direction wise direction wise یہ دونوں equal نہیں ہے direction ان کی opposite ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں کہ A cross مگر جو magnitude ہے وہ لیکن یہ تو vector ہے اس کے ساتھ direction بھی ہوگا تو اگر میں vector form میں لکھتا ہوں تو A cross B وہ equal ہوگا minus of B cross A K کیوں کیونکہ اس کی direction اس سے opposite ہے اور opposite direction کو ہم with a negative sign represent کرتے ہیں تو یہ بات ہے جی اب دیکھیں vector product ایک تو ایک magnitude depend کر رہا ہے دوسرے magnitude depend کر رہا ہے اور sign of the angle between them depend کر رہا ہے تو اب ہم تھوڑی dependency angle کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں جی کہ angle پر یہ کس طرح depend کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر دونوں vectors ایک دوسرے کے parallel آجائے یا پھر anti parallel آجائے تو ان کا cross product zero ہوگا یعنی کہ اگر theta zero ہو جائے اور 180 degree ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ a cross b جو ہے وہ zero ہوگا اور zero نہیں ہوگا کیا ہوگا جی null vector ہوگا null vector اس لیے پڑھاتا جی سائن 90 کیا ہوتا سائن 00 ہوتا ہے کے نہیں ہوتا سائن of zero is zero سائن of 180 کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن zero کو جب میں vector form میں represent کرتا ہوں یہ سب zero ہو جائے گا لیکن zero into n unit vector تو پھر تو مجھے vector چاہیے اور میں zero کی اوپر vector کا نشان لگا دیتا ہوں اور اس لئے آپ کو نل vector پڑھا ہے تا جی ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک اب اس کی فیزیکل میننگ کیا ہے تو دروازہ ہے یا کوئی مارکر فکس ہے تو ادھر میں کوئی motion ہے نہیں ہے angle is zero between the force and the جائیں گے جی ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک اور similarly اگر آپ کا جو تیٹا ہے that is 90 ڈگریز تو جس کا مطلب ہے کہ a cross b جو ہے وہ maximum ہو گا a cross b would be a times b the direct sum of the two کیوں the direct product of the two کیوں کیونکہ sin of 90 جو ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے اور n unit vector اس کے ساتھ ہو گا of course ٹھیک ہو گا جی بالکل ٹھیک تو میرے خیال میں اس ویڈیو کو یہاں ہی پہ ختم کرتے ہیں جی magnitude کی بات ہو گئی direction کی بات ہو گئی direction میں ایک point رہ گیا direction میں ایک point رہ گیا کہ is perpendicular to a دو vectors جو ہے اور یہ n unit vector perpendicular ہو گا b کے بھی perpendicular ہو گا یعنی کہ میں کہ سکتا ہوں کہ n unit vector is perpendicular to the plane in which the two vectors lie سمجھ آئی بلکل رہی اب دیکھیں a vector x y plane میں ہے b x y plane میں ہے ٹھیک ہے یہ x y plane ہے تو unit vector normal z axis ہے k to a b b perpendicular اور x y plane بھی perpendicular ہے ٹھیک ہو گا ہے جی بلکل ٹھیک ہو گا ہے اب اس کی example اگر آپ دیکھیں تو torque اس کی example ہے which is r cross cross p جو ہے angular momentum ہے پڑھیں گے پھر linear velocity r cross omega ہے یہ بھی پڑھیں گے chapter number 5 اور similarly angular acceleration جو بھی دفع کریں آپ خود سے پڑھیں یہ میں آپ صرف سنجانا چاہ رہا تھا example آپ اگر اس کی اوپر right hand rule پہ practice کریں اب یہ right hand rule صرف یہ here hand rule ہر جگہ ہے آپ screw کو tight کرتے ہے تو دیکھیں right hand rule screw کو tight کرتے پچکس کی مدد سے دیکھیں clockwise rotate کر رہے اس طرح تو وہ اندر کی طرف جا رہا ہے آپ کو باہر نکال لیں تو دیکھیں باہر نکال نکال آپ نے اس کو پھر anti clockwise rotate کرنا ہے سمجھ رنچ کی مدد سے آپ نے کسی چیز کو tight کرنا ہے جی اس ویڈیو پہ ختم کرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہا پہ discuss کرتے ہے جی the properties of cross product ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ